بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسیس گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ گل صاحب جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بلکہ بڑے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کام کا تجربہ رکھتے ہیں اور افوانستان کے اوپر اتھارٹی مانے جاتے ہیں آج ہم نے ان کو مضوع کیا ہے آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ نائن لیون کو آپ جانتے ہیں کہ کل بیس سال پورے ہو جائیں گے اس بیس سال میں کیا ہوا کس طریقے سے ایک سپر پاور نے خود اپنے معاملات کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج بیس سال کے بعد اسے چیلنج کرنے والی ایک نہیں بلکہ بہت سی قوتیں آ چکی ہیں اور جن کے خلاف اس نے افوانستان پہ قبضہ کیا عراق پہ قبضہ کیا آج وہی دومینٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں خاص طور پہ بیس سال پہلے جو افوانستان کی طالبان گورنمنٹ کو اٹھایا گیا آج پھر طالبان زیادہ طاقت کے ساتھ بلکہ امریکی اسلحے کے ساتھ افوانستان کے اوپر قابض ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امریکیوں کے دماغ کے اندر ہمیشہ یہ ایک چیز رہی ہے پیکس امریکانہ کا کونسپٹ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی تاریخ کے اندر جتنی زیادہ طاقتور ریاست امریکہ ہے ابھی تک کوئی اتنی ریاست طاقتور نہیں آئی اور آپ جانتے ہیں کہ جب سوویت یونین کا زوال شروع ہوا تو اس وقت جو کیپیبلیٹیز امریکنز نے دنیا کے سامنے ظاہر کی آج بھی ان کیپیبلیٹیز کا جواب کوئی نہیں دیکھ سکا مثلا ہم ٹرم سنتے ہیں جسے کہتے ہیں گلوبل ریچ گلوبل ریچ ہے کیا؟ بسیکلی امریکہ سے جہاز اڑے انہوں نے اراک کے اوپر بومنگ کی پرسٹ گلف وار کے اندر اور تین دفعہ ان کو ریفل کیا گیا اور اراک پر بومنگ کے بعد وہ دنیا کا چکر لگا کے جیپین سے ہوتے ہوئے واپس اپنی بیسز کے اوپر اتر گئے اور ابھی تک کوئی اتنا نہیں کر سکا اسی طریقے سے نائن لیون کے بعد جو نائن لیون کے خواہش کا اظہار بھی ہمیں نظر آیا امریکن تھنگ ٹینک کے اندر مثلا نائنٹی ایٹ کے اندر پروجیکٹ پور نیو امریکن سینٹری نے ری بیلڈنگ امریکہ از ڈیفنسز نام کا ایک پیپر جاری کیا جس میں خواہش کا ظاہر کیا گیا کہ امریکہ اپنا اثر و رسول جو ہے وہ پوری طاقت سے بڑھا سکتا ہے اگر پرل ہاربر جیسا کوئی موقع مجسر آ جائے اور یہ موقع پھر آپ جانتے ہیں نائن لیون کے افسوسناک واقعات میں کیونکہ تین ہزار لوگ اس میں مارے گئے معصوم تھے جن کا کسی سیاست سے تعلق نہیں تھا امریکہ کو موقع ملا افغانستان کے اوپر جس طریقے سے قبضہ کیا گیا جس طریقے سے ریشل پروفائلنگ کر کے ایک قوم کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جس قوم وہ قوم جن کے ساتھ لڑی تھی ان کو بارہ وزارتیں دیکھے بٹھا دیا گیا اور ایک پروسیکیوشن کا سلسلہ شروع ہوا وہ ہم نے سب نے دیکھا اور اس کا فائدہ طالبان نے اٹھایا اور ایک جو ریلیجیس مومنٹ تھی وہ ایک پشتون نیشنل مومنٹ بن کے سامنے آئی اسی طریقے سے عراق پہ حملہ کیا گیا ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی عراق کی اس کو تباہ کیا گیا اور وہاں پہ امریکہ آکے بیٹھ گیا اور آج حالت یہ ہے کہ عراق جو ایک سٹیبل ملک تھا جہاں پہ لوگ خوشحال تھے آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بٹے ہوئے ہیں نسلی طور پہ بھی اور ریلیجیس سیکٹیرین بیسک پہ بھی اسی اثنا میں امریکہ نے اپنا نیا آرڈر لانے کی کوشش کی خاص طور پہ ہم میڈل ایس میں دیکھتے ہیں کہ عراق کی فتح کے بعد ان کا جو آرڈر وہاں پہ لائیا گیا اس کے اندر شمال میں کرد بیٹھے ہوئے تھے پھر ایرابز اور شیعہز اور یہ سب آپس میں گتھم گتھا تھے جس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ جو بیٹھا ہوا اسرائیل ہے بسیکلی وہ ان سب کے اوپر جو ہے ڈومینٹ ہو گیا تھا کیونکہ مسلمان نسل اور فرقے کی بنیاد پہ بڑھ چکے تھے پھر ہم نے دیکھا ایک ایراب سپرنگ لانے کی کوشش کی گئی بسیکلی وہ جو مظالم اور جو ایک گھٹن تھی اس کو ڈی پریشرائز کیا گیا تاکہ جو سسٹم ہے سٹیٹس کو پریویل کرے اور جو اس کا پریشر ہے وہ نکل جائے انہی باتوں کے اوپر میں پہلا سوال کروں گا سر آپ سے آپ کے خیال میں امریکہ کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ اپنی طاقت حاصل کرتے کرتے وہ اس مقام پہ پہ پہنچ گیا کہ آج اسے رسوا ہو کے امریکہ کو اغانستان سے جانا پڑا دیکھیں وہی ویلی بات ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو اور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی اس کو نہیں دیکھتے تو پھر رسوائی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اگر ہم اغانستانی کے صرف فیس کی اگر بات کر لیں تو کس انٹینشن کے ساتھ آئے یعنی نائن ایلیون کے واقع سے پہلے ہی آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں کہ وہ طالبان سے ویسی یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ چینج آف پیچین کا کیونکہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا کہ سسٹم کے چینج کا وہ آرڈی وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور سسٹم یعنی یہاں پر آئے ریجن میں اور وہ پن پہ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو چائنہ میں جو ہے وہ کیپیٹلزم نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح انٹیگریٹ کیا ہے کہ وہ کیپیٹلزم کے ساتھ ہی چل رہا ہے پھر وہی والی بات آئی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسی ریجن میں ہانگ کان کی صورت میں یعنی ون چائنہ ٹو پالیسیز کی یعنی وہ بات آئی کہ وہ انہوں نے وہاں پر بھی اس کو یعنی اڈاپٹ کیا یا چلایا تھا اور وہ کیا لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو ہیجمین یعنی وہ رکھنا چاہا رہا تھا یو ایس یعنی اس ریجن میں اور جب یوکے کے جو انٹیلیجنس کے لوگ سے انہوں نے یعنی یہ شیرن پہلے کی کہ اوانستان وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ڈراؤنڈ ہے اس کو آپ قطن دوسرے ملکوں کی طرح نہ سمجھیں یہ یہاں پر یعنی اسی لیے اس کو یعنی کیونکہ وہ انہوں نے یوکے کے یعنی بیٹنز جو ہیں انہوں نے بہت ان ڈیپس سٹیڈیز کی ہیں یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے تو انہوں نے ان چیزوں سے اس طرح کے ایکسپیڈیشن سے پہلے ہی منع کی رہا اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ وہ پاور تو تھی ان کے پاس لیکن وہ پاور آپ پھر اگین وہی باری بات ہے کہ آپ فورٹس کے اندر تو یعنی وہ آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے روم کرنا ہے تو روم کرنے کے لیے تو آپ نے پھر وہی والی بات ہے کہ پاپولیس لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے وہ پاپولیشن کے پاس جانا ہے لوگوں سے وہ کرنی ہے وہاں پر ہم نے یہی دیکھا کہ انسٹیڈ آف جو بیس سال کا اگر ہم عرصہ دیکھیں تو آپ کو ایک ریل جو یو ایس انویسمنٹ جو نظر آئی ہے وہ صرف شہروں کے اندر نظر آئی ہے یعنی ہم مین کہہ سکتے ہیں کہ وہ کابل میں یعنی ہم سب سے زیادہ ہمیں وہ چیز نظر آئی کہ انہوں نے شہر کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی یا تندار کا کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سٹرکچرز یعنی انہوں نے ریکٹ کرنے کی کوشش کی اسی طرح جلالہ باد وغیرہ کا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو جیسے یعنی آج سے بیس تیس سال چالیس سال پہلے یعنی وقت گزر چکا اس کے بعد جو ان کے انٹرنل فائٹ رہی یا وہ ہوا اور اب بھی سیچویشن وہ یہ ہے کہ تو بلکل ہی یعنی وہ چینج ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس اینگل سے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کہ وہ رورل افوانستان کو تو وہ سپیپ کرتے گئے تو وہ یہ چیزیں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ یعنی یو ایس نے کانسنٹریٹ شاید نہیں کیا یا یہ کہہ لیں کہ اگر ہم پھر وہی کانسپیریسی تھیوری کی اگر بات کرتے ہیں تو دوسری پھر یہ ہے کہ یو ایس کے جہاں بھی گیا ہے یا جس جگہ بھی involvement رکھی ہے تو وہاں chaos اور destruction ہی یعنی نظر آئی ہے چاہے آپ دیکھ لیں اس میں دیکھ لیں یا آپ نے ارب سنگ کی بات کی آپ لیبیا کی مثال لے لیں آپ اراک کی لے لیں آپ افوانستان کی لے لیں تو وہ بجائے یعنی وہ ایک قوم بنانے کے وہ تو انہوں نے disintegration کا جو ایک وہ رکھا اور یہیں آج کل اب جو situation افوانستان میں بن رہی ہے ہمیں وہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یعنی یہ ایک nation بنانے کے وجہ ان کو تو disintegration کی زیادہ اس طرف لے کر گئے تو میرے خیال میں تو these are the major reasons کہ وہ بجائے یعنی لوگوں کو وہ جسے کہتے ہیں کہ nation بنانے کے چکروں میں اگر رہتا تو شاید یہاں پر آج کامیاب ہوتے اور ورنہ اس طرح کی رسوائی ان کو نہ ملتی سر امریکہ کافی حد تک یہ تو افوانستان تھی لیکن middle east میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوا ہم نے دیکھا جس طریقے سے میڈل ایس جو پہلے ڈیوائیڈ تھا بیٹوین منارکیز اور باثیسٹ اب کیونکہ ایک نظام چل رہا تھا لیکن ہم نے آرڈر کے اندر سب سے زیادہ بڑی تبدیلی دیکھی امریکہ کی انویجن کے بعد کے اب یہ تبدیل ہو گئے کہ کرد ہو گئے شیعہ اور سنی ایک دوسرے کے گینس تا آگئے لیکن اس تمام کے اندر امریکہ کی تمام کوششوں کے باوجود جو وہ پیکس امریکہ کے خاطر اپنا وہ جو دکھانا چاہتا تھا لاکھوں بومز اس نے مارے عراق کے اوپر ایک اچھے ترقی آفتہ ملک سے ایک بیکورڈ ملک بنا دیا اس کو اسی طریقے سے پھر ہم نے دیکھا کہ شام کی طرف مسائل پیدا کیے گئے کیونکہ ایرب نیشنلزم کے اوپر باتس وہاں پر ریجیم تھی اور پھر وہ باتس ریجیم کا جب ایک مسئلہ ہوتا ہے دوہزار سات کے اندر ایرب لیگ کی کانفرنس کے اندر سعودیز اور اس کے درمیان اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بلڈاپ وہاں پہ بھی ایرب سپرنگ آئی اور آج شام کی جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ علمان الحفیظ اس سب کے اندر فائدہ تو اسرائیل کو ہوا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس کے جتنے بڑے دشمن تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ دیکھ لیں آپ اس سے کمزور ہو چکے ہیں لیکن سر پھر کیا وجہ ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر ایک دم چین اور روس جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ سال جو ہمیں پلٹتا ہوا نظر آ رہا تھا امریکہ کے ہاتھ میں آج وہاں پہ پھر جو ہے وہ بیلنس ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چائنیز جو بی آر ای خاص طور پر ایران کے ساتھ جو چار سو بلین کا معاہدہ ہوا ہے اس نے کافی حد تک معاملات کو تبدیل کر دی ایسی طرح روس کی جو انٹرومنشن تھی سریعہ کے اندر اور اس کی وجہ سے بھی کافی تو آپ یہ میڈل ایس کے آرڈر کو کس طرح کی ایولوشن کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان بیس سالوں کے اندر دیکھیں وہی والی بات ہے کہ یو ایس ایس آر کے ڈس انٹیگریشن جب یعنی وہی گوبا چوف کا جب وہ ہوا تو یہی کہ اس نے حوانستان سے پل آؤٹ کیا تو پھر ایک ہمیں بہت بڑا گیپ بیچ میں نظر آیا ہے کہ وہ ایک ڈیکٹ سے بھی زیادہ کا عرصہ یعنی نائنٹیز انڈ دن ایون اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ لیں کہ 2010 تک یعنی جو ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ تو صرف اپنی ہی رشیہ دن وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتا رہا ہاں اگریمنٹس میں جو اب باقی سٹیٹس کے ساتھ یعنی آزربائی جان تاجکستان ازبرکستان اور باقیوں کے ساتھ رہا وہ اس کو اپنے آپ کو یعنی بلڈ کرنے میں لگا رہا دوسری طرف جو ہے چائنا چائنا تو بڑے یعنی طریقے سے جسے کہتے ہیں یہ کہ بڑے سکون کے ساتھ اس نے پہلے اپنے آپ کو انڈسٹریلائزیشن کے تھروں اگری کلچر کے تھروں اس نے ہر سیکٹر کو اس طرح ڈیوائلپ کیا کہ اب وہ سوپر پاور کو بلکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی یعنی امریکہ ہی اپنے آپ کو سوپر پاور سمجھا تھا نی یونی پولر کی طرف چلا گیا یو ایس ایس آر کے فال کے بعد لیکن اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس لیے یعنی دیکھ رہے کہ چائنا کو پتا ہے کہ ناو وہ اکنومک پاور ہے اور اس نے اپنے جو پروڈیوس یعنی جو پروڈکشن اس کی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ آلیڈی یعنی چائنا میں جو ہے وہ چائنا میں بڑا کومن یعنی وہ ترم اب یوز ہو رہا ہے کہ چائنا میں جو شفٹ ہے فرم ایس تو ویسٹ شفٹ اس نے کیا ہے اب وہ پاپولیشن کو بھی انڈسٹریلائزیشن کو بھی ہم نے دیکھا کہ تاج غرغان جو ہے وہ انہوں نے اس کو بالکل ہی ایک انڈسٹریل ریولیوشن وہاں پر لے آئے ہیں اور وہ اسی لیے کہ وہ سارے کا سارا جو ہے اب وہ تو لینڈ روٹس یعنی پہلے تو یہ تھا کہ ہونگ کاؤں کی سائٹ سے سی روٹ یعنی وہ اپنے گوڈز جو جتنہ بھی یعنی وہ تھا وہ اس کے تھو یعنی آ رہا تھا اب وہ لینڈ کا اس کو پتا چل گیا ہے تو چائنہ کا اور یو ایس کا اگر ہم وہ دیکھیں تو یو ایس تو چائنہ ہی کے لیے اوانستان کو اسی لیے بات ہوتی ہے کہ اوانستان میں آنے کا جو مین مقصد تھا وہ اور کوئی نہیں تھا لیکن چائنہ کو یعنی دوسری طرف رشیا کا بھی وہ ہی تھا کہ وہ بھی اب یعنی گروئنگ ایک پاور ایک تو یو ایس ایس آر کی شکل میں پہلے پھر یعنی اب رشیا کا اپنی یعنی انٹرس اب دیکھیں کہ آپ یعنی رشیا ہی نے سی پیک اور یہ بی آر آئی اور یہ سب میں انٹرس رشیا نے خود شوٹیا جس کی وجہ سے چائنہ نے بھی اس کو ویلکم کیا اپنے ساتھ ملایا اور ایک بلوگ بننا شروع ہوا پاکستان آلیڈ یعنی وہ اس بلوگ میں یعنی کبھی وہ یو ایس اور کبھی چائنہ کا لیکن ایران کو ہم نے دیکھا کہ اسی پولیسیز کی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران میں ایک بہت بڑا شف تھا کہ پہلے یعنی وہ یو ایس کے یعنی سینکشنز کے انڈر یعنی دبارہ پھر یعنی وہ انڈیا کے ساتھ اس کی یعنی انٹرس جو ہے وہ جوڑے ظاہر ہے کہ ٹائپیک کی یعنی اور پائپ لائنز کے اور اس کا اب یعنی وہ یہ ہے کہ جو ایران کا آپ نے جس طرح ریفنز یہ ہے کہ 400 بلیون ڈالرز is not a joke چاہے وہ over the years ہیں لیکن but یعنی that is an investment which china is going to do in the region اب وہ بہت very investment and ڈیران knows کہ یعنی ڈیو ایس all the time یعنی وہ blackmailing کے اور اس کی چیزوں میں اور سینکشنز کو یعنی وہ ہمیشہ اسے سینکشنز ہی کو یعنی اپنے پاس وہ power رہا تو اس سارے situation میں آپ نے exactly صحیح کہ اسرائیل کو یعنی سارا جو فائدہ ہوتا رہا وہ تو اسرائیل کو یعنی وہ آپ چاہے ساہود ایشیا کے ہیں وہ چاہے آپ central ایشیا کی یعنی وہ چاہے کہ چاہے فارس کی بات کریں اس سارے کا سارا فائدہ تو ایچولی اسرائیل کو یعنی ملتا رہا اور وہ ہوتا رہا اب یعنی situation ہم پشلی چار پانچ سالوں سے جو چائنیز جو بارز یعنی جس طرح region میں یعنی اگر ہم ساؤٹ چائنہ سی کی بات کرتے ہیں ہم island reclamation کی اگر بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے یعنی چائنہ جو ہے ساؤٹ چائنہ سی میں اس نے اپنا منوایا کہ یعنی میں بھی کوئی power ہوں اور وہ ہوں اور پھر فارس میں ہم نے یہ دیکھا کہ slowly and gradually فلیپینز جیسے یعنی country کی ہم اگر example دیں کہ جو ہمیشہ سی یعنی US اس نے گود میں بیٹھا رہا اس نے ایک دم یعنی president نے اپنے جیسے election یعنی وہ جیتے ہیں تو اس نے فورا نہیں policy shift کی بات بھی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کہ چائنہ ایکچولی US کو تو وہ جسے کہتے نہیں ہے کہ وہ tentacles جو تھے وہ آئیس سے اس طرح اس کی یعنی lose ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے نکل رہے ہیں اب یہاں غانستان میں پھر جب ہم بات کرتے ہیں یا آتے ہیں تو غانستان میں بھی exactly یہ ہی کیا کہ وہ جاتے جاتے یعنی chaos کی ایک جو یہاں پر situation create کرنا اس نے چاہیے ورنہ وہ کبھی بھی یعنی یہ نہ تھا کہ اتنا abruptly جانے کی کوئی کوئی بھی وجوہات اور نہیں ہو سکتی سوائی یعنی اس region میں chaos کو مزید یعنی رکھنا اور تاکہ یعنی چائنہ اور رشیہ کے جو interest ہیں وہ ان کو hurt کرنا بی آر آئی زائر ہے کہ یعنی وہی ان کا main interest ہے کہ جو کہ اوانستان میں سے بھی roots گزرنے ہیں جو کہ پاکستان کا already seepac کا ہے اور اس کیاوز کا certainly spillover تو ہوگا اگر یہ کیاوز بنتا ہے اور بہت زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں جو ہم پچھلے چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جب سے یعنی طالبان نے یہ ابوری حکومت کا یعنی وہ کیا پنچ شیر کے فال اور اس کے بعد سے ہم یعنی ایرانین اس کو اگر دیکھتے ہیں میڈیا کا دیکھتے ہیں اسی طرح یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں یعنی کچھ ایسا بھی لگ رہے ہے کہ جیسے کسی دو سسٹم یا سسٹم کی بھی جنگ یہاں پر ریجن میں کھیلی جا رہی ہے سر western civilization کو effectively اس وقت اگر کوئی civilization جیسا کہ ہنٹنگن نے بھی کہا تھا challenge کر سکتی ہے یا potential یا intellectual جو رکھتی ہے کہ نام ہے اپنی depth رکھتی ہے وہ اسلامی civilization ہے اور ہم نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے جتنا committed ہے اپنے religion کے ساتھ Americans نے بہت کوشش کی فرنچ نے بہت کوشش کی جو فرنچ اسلام لانے کی کوشش کی گئی reform اسلام اسی طریقے سے Americans نے بھی جو liberal values جو ہیں ان کو induce کرنے کی کوشش کی آج وہ مسلم معاشروں کے اندر ہاں ایک تقراہ کا آپسی تقراہ کا سبب ضرور بن رہی ہیں لیکن جہاں تک intellectual foundations ہیں اور جو آپ civilization کے پاس ہے اس سے امریکہ آج بھی اور ویسٹ ہمیں ڈراوا نظر آ رہا ہے جس کی ایک مثال یہ کہ سب سے زیادہ تیزی سے گروہ کرتا ہے religion ویسٹ کے اندر وہ اسلامی ہیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ 9-11 کے واقعات کے بعد جس طریقے سے امریکہ نے چڑھائی کی اور اس کے بعد مسلمانوں کے خاص طور پر جس طرح پروفائلنگ کی گئی وہاں اور جس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا قوانین کے اس کی وجہ سے ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ extremism بھی بہت پھیلا پہلے صرف القاعدہ تھی آج ڈائش ہے اور پتہ نہیں کون کون سی نام کی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے اندر operate کر رہی ہیں جو کہ 9-11 سے پہلے امریکی حملے سے پہلے موجود نہیں تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 9-11 کے واقعے کے بعد جو عالم اسلام ہے اسے کیا کیا نقصانات ہوئے اور ان نقصانات کے علاوہ کیا کیا وہ فوائد ہوئے جو ہم نے اس بٹی سے گزر کے جو ہے وہ حاصل کیے بلکل آپ نے صحیح یعنی پین پوائنٹ کیا کہ دیکھیں ہیں وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ when you push somebody against a wall تو ایک حد تک آپ اس کو دیوائر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور پھر یعنی ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کا repulsion بھی ہوتی ہے exactly یہی وہ ہوا کہ ہم نے 9-11 کے جب بات دیکھا تو وہ اسلامو فوبیا کا لفظ بھی یعنی اس میں پھر وہ point بھی ہوا وہ use بھی ہوا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا مطلب وہ کسی سے ڈھگی چھپی بات نہیں ہے کہ صرف یعنی اس حد تک کہ اگر کسی کے نام میں محمد کا نام بھی آ رہا ہے محمد کے ساتھ یعنی even software اس کو روک لیتا ہے اور اس کو visa جو اس کے cancel ہوئے بہت سی یعنی ایسے examples ہیں کہ جو already یعنی digital میڈیا پر بھی موجود ہیں لوگوں کی یعنی claims بھی پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی کو یعنی pretext بناتے ہوئے 9-11 کو کہ اسلام ہی کو یعنی target کیا گیا اور آپ target ہمیشہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ جس سے آپ خوف زدہ ہوتے ہیں اگر اسلام ان کے لیے خطرہ نہ ہوتا یا اس سے خوف زدہ نہ ہوتے تو پھر target کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر تو یہ actually وہ اس کو خود ہی یعنی وہ religion کا ایک شکل دے کے اس war against اسلام یعنی ایک قسم کی وہ سامنے لے کر رہے گو کہ there was not a war یعنی کوئی اگر ہم القاعدہ کے سارا وہ اس کا دیکھتے ہیں کہ جو 9-11 کے جو اس کے episode or incident وہ سارا اگر ہم اس کے اب بھی یعنی اب تک جو reports آ رہی ہیں تو اگوانستان کا تو اس میں یعنی involvement کی وہ بات ہی نہیں آ رہی تھی تو اگوانستان پہ چڑھائی کی کیوں کیوں ضرورت پیش آئی but they did اور وہی ہم نے دیکھا کہ ہاں جب بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی جس طرح وہ push up یعنی آپ کسی کو جس حد تک بھی یعنی آپ دبانے کی کوشش کریں گے آپ دبا تو لیں گے کیونکہ آپ کے پاس power ہوگی طاقت ہوگی لیکن ایک stage آئے گی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پھر راستہ جو ہے وہ بنا لیں گے اور یہی ہم نے دیکھا exactly کہ nine eleven کے بعد سب سے زیادہ سرچ ہونے والا جو آپ کے insights یعنی google insights تو باقی اگر ہم دیکھے سب سے زیادہ سرچ ہونے والا مذہبی اسلام تھا لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا پہلے west میں اس طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا تھا اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں نے جب یعنی اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ بھئی نہیں اسلام کی preaching تو کچھ اور ہیں وہ تو terrorism کی ایک اور یعنی یہ تو ان کو terrorism کی جو بات کر رہی ہیں وہ کر رہے ہیں وہ تو ایک جہاد کو یہ لوگ terrorism سے relate کر رہے ہیں جہاد کا again یعنی وہ بڑا debatable یعنی دوسری یعنی وہ ہے کہ وہ terrorism سے coin کرنا that is totally a different thing لیکن وہ اس کو کیا پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یعنی اس region میں جس انداز میں یعنی وہ ہوا تو لوگوں کا ایک تو یہ فطرت ہے انسان کی کہ آپ اس کو جتنا یعنی جس چیز سے منع کریں گے وہ اس کے against جائے گا ایک تو وہ nature تھی دوسرا یہ تھا کہ جو اسلام کو against یعنی جس طریقے سے پہلے میڈیا میں اور وہ سارا کچھ وہ ہوا اس کے against یہ ہوا کہ لوگوں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا search کرنا شروع کیا لوگوں سے debates generate ہونا شروع ہو گئی تو آپ نے خود ہی نہیں دیکھا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو growing religion ہے world over یعنی کہ اگر population wise اگر ہم کسی بھی اور religion کی study اگر کرتے ہیں تو religious angle سے کوئی اور religion grow نہیں کر رہا اس طریقے سے وہ population جو ایک جسے کہتے ہیں نہیں ایک stagnant اس میں یعنی آئی ہوئے جبکہ واحد اسلام ہے کہ جس کی population جو ہے وہ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے یعنی یہ counter کرنے کی تو کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے counter نہیں کر پا رہے اور نہ کر سکیں گے اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں آپ اس region کی جیسے اگر جس region میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے یہاں کی بات کریں چاہے فارس کی بات کریں چاہے آپ کو کسی اور جگہ کی بات کریں آپ جس کو بھی لیتے ہیں وہ دو چیزوں سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایک کس faith سے اس کا تعلق ہے دوسرا کس culture سے اس کا تعلق ہے یہ دونوں بہت زیادہ اس کے عزیز ہوتے ہیں اس کے نزدیک ہوتے ہیں آپ اس کو جتنا بھی change کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک حد تک تو اس کو acceptance اس میں آئے گی لیکن وہ بلکل ہی اس کو جسے کہتے ہیں نہیں یعنی short term میں آپ اس کو change نہیں کر سکتی it will take time and time and time لیکن as a religion ہم نے یہ ہی دے گا کہ religion کو یعنی کوئی change نہیں کر پایا اس کو سر اس کے علاوہ ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ایک سیکٹینین ازم پھیلایا گیا خاص پاور کے اندر اراک کی انویجن کے بعد اب ایک پوائنٹ کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ ضرور خیال ہے کہ ہمیں آپ مزید نہیں لڑنا چاہیے جب تک ہم ایک ساتھ ہیں تو ہم مضبوط ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک نائن الیون کے بعد جو مسلمانوں کے اوپر جو ایک سخت طریقے سے ہم نے چیز سیکھی وہ یہ بھی سیکھی اور ابھی آپ نے دیکھا کہ طالبان نے جس طرح اہل تشریح کی مجالس کے اندر خود شرکت کی تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو چیز ہے کہ مسلمان کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے سے جدہ ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو یہ ایک میرے خیال میں انٹیلیکچولی جو ہے بڑا فائدہ ہوا وہی وہ چیزے کے پہلے یعنی اسی بھی کو آپ نے بہت صحیح یعنی پین پڑھ کیا کہ سیکٹیرین ایلیمنٹ کو یوز کیا اس ریجن میں بھی دیکھیں یعنی کہ ایران اور پاکستان اور افغانستان اس سے پہلے بھی وہ سیکٹیرین اس کو ابھی بھی جو کرنٹ ہے کرنٹ جو سیچیویشن ہے اس میں اگین دو وے یعنی جو یو ایس فورسز پل آؤٹ کی ہیں نا انہیں لیکن اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایجنس اور لوگ اور جن کو یعنی جن پر محنت کیے وہ ان کو تو یہاں پر چھوڑا ہوئے نا وہ تو یہی پر ہی ہیں تو ان میں اب یعنی اگین اس ریجن میں بھی وہ اسی سیکٹیرین ایشو کو ریز کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ چیزیں آپ کو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں پروٹیسٹ اور چیزیں اور اس میں لیکن ایران کو بھی اب ریالیزیشن ہے اور ہم نے دیکھا کہ یعنی دو وے جس طریقے سے ایران نے اپنی پولیسیز یعنی تاجک اوزبک سب کو کہ نہیں چاہے وہ القدس اور جسے یعنی فاطمیون ان کا تھوڑا سا پولیسی پر اختلاف ضرور ہے لیکن القدس کے یعنی وہ یہ ہے کہ اوورال وہ ڈومیننس کے بھی نہیں ہمیں جو ہے اب یعنی یہ جو فرقے ہیں یا ان سے نکل کر جو ہے وہ گریٹر اس میں آنا ہوگا اور یہی وہ چیز جو تھی یہ عراق کی وجہ سے عراق میں جو کچھ ہوا یا جس طریقے سے سیکٹیرین کو ہوا دی گئی پھر یعنی آپس میں لڑایا گیا اب لوگ یعنی اس چیز کو ریالیز کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے مرتا تو مسلمان ہی ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو لیکن مرتا تو مسلمان ہیں اب لوگ اسی چیز کو جو ہے بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنا شروع اور یہی ریالیزیشن جو ہے وہ یہی فائدہ دے رہی ہے کہ افغانستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دم ریزنٹمنٹ ورنہ تو یہ ہوتا کہ ہزارہ اور ٹالیبان اور اس طرح کے یعنی یہ جو ہوتے کلیشز جو ہوتے وہ بہت زیادہ ہمارے سامنے آتے ہیں ہوں گے یہ نہیں کہتا میں کہ یعنی آگے نہیں ہوگا یا کچھ ایسا نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا اس چیز کو کرنے میں لیکن یہ ہے کہ پیسیج آف ٹائم یہ انشاءاللہ یہ کیسے بھی کور ہو جائیں گے اور یہ ہمیں دیکھیں گے کہ یعنی ہفغانستان میں جو آپ کا یہ بہت بڑا ایلیمنٹ وہ یہی یعنی یوز کریں گے یہاں پر کہ کسی طریقے سے سیکٹرین ایشیوز جو ہیں وہ اس کو کریئیٹ کریں اور ان کو آپس میں لڑائیں لیکن امید ہے کیونکہ دو وے یعنی ایران جتنا سینسیبلی اور طالبان بھی جتنا سینسیبلی ایک دوسرے کی یعنی فرقوں کو جس طرح ایکسیپٹنس یعنی ایک دوسرے میں کر رہے ہیں تو ہوپ تو یہی ہے انشاءاللہ یعنی بہتری کی طرف ہی جائے گا انشاءاللہ سر اب پروگرام کے ہم انڈ کی طرف جا رہے ہیں دو سوال آپ سے اور میں پوچھوں گا مجھے پتا ہے آپ کا سکیجول جو ہے بڑا ٹائٹ ہے لیکن دو سوال میں آپ سے پوچھوں گا سر سب پہلے جو ہے سیکنڈ لاس میرے کوسٹن یہ ہے کہ امریکہ جس طاقت سے آیا گلوبل ریچ کی بات شروع میں میں نے انٹرو میں کی کہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس کے جہازوں نے بغیر زمین کو ٹچ کیے ہوئے پورے گلوب کا چکر لگایا ہوئے آج دوہزار بیس کے اندر نائن الیون کے واقعے کے بیس سال کے بعد کیا امریکہ اتنا ہی طاقتور ہے جتنا نائن الیون سے پہلے افغانستان کی انویجن سے پہلے تھا یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ایک گٹی بھی طاقت ہے جس کو سہارا دینے کے لیے نہ آسیان کندہ دینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کا کوارٹ جو ہے وہ چار سے آگے جانے کے لیے تیار ہے کیا آپ کا کمنٹ ہوگا اس پر دیکھیں وہی والی چیزیں کہ موویز میں بہت چیزیں اچھی لگتی ہیں فکشن جو ہے یہ بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو اور یہ تو ہمیں ایسی لگ رہے کہ سوڈ آف یعنی کہ تیکنالوجی نو ڈاؤٹ یہ تیکنالوجی ہے وہاں پر لیکن جتنا اصلہ امریکہ نے عوانستان میں چھوڑا ہے اٹر ٹائم کوئی اور اتنا بڑا ملک اس وقت نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنے بڑا اسلحی کا زخیرہ ہو کہ جتنا یعنی عوانستان میں اس وقت موجود ہے تو یعنی یہ تو ڈائریکٹی یعنی ان کا اس کے علاوہ جو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ یعنی گیجٹس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے ہیومنز جب انوالو ہوتے ہیں تو ہیومنز کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے اور انسانوں کو جو ہے وہ سوچ بھی رکھتے ہیں ویدن یعنی ہم نے یو ایس کا دیکھا کہ جو لوگ اب واپس جا رہے ہیں ان کی اب آپ خود دیکھے گا کہ ویدن یو ایس وہ کیا کیا یعنی اپنے سٹیٹ کو یعنی جو پالیسیز جو ان کی گورنمنٹ نے اپنائی ہیں ان کو کیا کیا کہتے ہیں اب وہ جسے کہتے ہیں نہیں ہے کہ جو ایک میتھ تھی وہ میتھ خود ہی امریکہ نے جس طریقے سے ہغانستان سے ایگزٹ کیا یو ایس نے ایگزٹ کیا وہ میتھ کو خود ہی انہوں نے یعنی شیٹر کر دیا تو چائنہ بھی اب دیکھیں اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ٹکنالوجی کی جو بات یعنی اگر آتی ہے تو چائنہ بھی ابھی کسی طور پر پیچھے نہیں ہے اٹس آلموس زیادہ زیادہ بھی چند دور سال میں دیکھیں گے آپ اور یعنی اس سے آگے نکل جائے گا بے شخص ہے سر آخری سوال پاکستان نے بہت سب سے زیادہ سفر کیا اس حریر میں اسی ہزار ہم نے قربانیاں دیں جانوں کی اور جس طرح ہماری ایکانومی برباد ہوئی تو آپ پاکستان اس وار کو پاکستان کے لیے جسنا چائنیز کہتے ہیں کہ جو کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ اپرچونٹی بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے جہاں پر سختی آئیں آپ دیکھتے ہیں ان سختیوں سے پاکستان نے کیا سیکھا اور پاکستانی سٹیٹ جو ہے وہ اب کس جگہ پہ کھڑی ہے کیا نائن لیون سے پہلے وہ مضبوط تھی یا اب اس کے سسٹم اس کے ادارے زیادہ مضبوط ہیں دیکھیں بلکل ایک تو پاکستان جسے کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی کہ ہر مشکل آسان ہو گئی اتنا کچھ دیکھا پھر بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی بھی سٹیٹ آرگنز بھی اس کو سمجھ رہے ہیں اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کیا ہوا اور کیسے ہوا پھر آپ کی ری الائنیشن ہوتی ہے جو ری الائنمنٹ آپ کی اب ہے وہ ایکچولی جس سائیڈ بھی کرے گی اور وہ بہت اچھے اس میں اس سے پہلے ہم یہی تھا کہ ہم بہت دور اس کے ساتھ نزدیک ہونے کی کوشش کر رہے تھے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نزدیک کی ریالائیزیشن اب آگئی ہے کہ نہیں میرے جو بلکل ساتھ کے یعنی جو بارڈرز جن کے ساتھ میرے ملتے ہیں اور میرا ریجن جو ہے وہ اگر ایک بلک بنتا ہے تو وہ ہم زیادہ پاورفل بھی ہوں گے اور ہم زیادہ یعنی اسرڈ بھی کر سکیں گے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سٹیٹ کے مختلف آرگنز بھی اس چیز کو گورنمنٹ بھی اور لوگ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ایکچولی ہمیں کس طرف دیکھنا چاہیے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا حقیقت ہے کہ وہ جو شاعر کہتا ہے کہ حقیقت میں قضاء بہت ستم دھاتی ہے جان سن کے عجل کا نام ڈر جاتی ہے پر ہر موت کا نتیجہ ہے حیات ہر شام پیغام سبو نول آتی ہے یقینا ہم نے اسی ہزار قربانیاں ضرور دیں لیکن اس کے بعد آج الحمدللہ پاکستان ٹو تھاؤزن کے پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے زیادہ فوکسٹ ہے اور آگے کی طرف دیکھتا ہے کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک مجھے اور صفی اللہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ